موسیقی 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 جلے کا یہ پورا گرامیڈ علاقہ ہے کرسی بہولیا علاقہ ہے پچھلے بیدھان سبھا چناؤں میں اس سیٹ پر جنتہ دل یونائٹڈ کے امیدوار کو جیت حاصل ہوئی تھی واندل ہے ان کا مجبوط پربھاؤ اس علاقے میں رہا ہے لمبے سمیں تک یہاں پر ہم جمینی مددے کیا ہے اس بارے میں بات کریں گے تراری بیدھان سبھا کی جنتہ سے سروات کرتے ہیں آپ سے آپ کو کیا لگتا ہے بیدھان سبھا چناؤں میں آپ کی تراری بیدھان سبھا میں کیا مددہ رہے گا سب سے آگے کام کا مددہ رہے گا اور کہہ رہے گا بکاس کا مددہ رہے گا بکاس سے کہ مددہ رہے گا بکاس تو جو پہلے جیتے تھے نیتا جی وہ بکاس تو تن نہیں کر پائے پچھلا ایڈیا ہے دہاتی ایڈیا ہے ہم لوگ بکاس میں پچھڑ جاتے ہیں بکاس کا مددہ رہے گا یہ کہہ رہے ہیں بکاس ہوا ہے کیا تراری بکاس ہوا ہے لیکن جس رفتار میں ہونی چاہیے اس رفتار میں نہیں ہوا ہے اس لئے اگلا جو بھی پرتینی دھی یہاں سے چنے جائیں گے تو بکاس کے نام پہ ہی چنے جائیں گے جن سے کافی امید یہاں کی جنتہ رکھ رہی ہے جو بھی آئیں گے ان سے ہم لوگوں گیا کہ بکاس کافی روپ میں ہو اس ویدھائک سے امید جو جگی تھی اس امید کو پورا نہیں کر پائیں ایک چی جب بتائیے بامپنتھی دولوں کے گڑھ کے روپ میں جانا جاتا رہا ہے تراری پچھلی بار چھوڑتے تو اس سے پہلے لگاتار جو ہے بھاکپا مالے کے بیدھائک رہے ہیں کتنا پربھاو آپ بھی دیکھتے ہیں بامپنتھی دولوں کا ایکچولی دیکھئے بامپنتھی دولوں کا ابھی بھی پربھاو ہے لیکن رہ گئی جہاں تک اب جنتہ جاگرک ہو چکی ہے بھوٹرز اب کچھ زیادہ بودھیجیوی ہو چکے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں زیادہ کر کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سروانگین بکاس کرنے والا کون بیکتی ہے وہ چاہے کسی دل کا ہو تو اس لہاجے سے اب متدان کرنے کی تیاری ابھی چل رہی ہے ویسے کنی چوپال میں چوکچو راہوں پر بھی جو باتیں ہوتی ہیں تو میکشموم ہمارے بودھیجیوی یہاں کے یہی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو ہمارا سروانگین بکاس کی چھتر میں سوچ رکھنے والا کوئی بھی بیکتی ہوگا اسے ہم اپنا سمرتھن دیں گے یہاں پر دیکھیں تو دھان کی کھیتی مختور پر ہوتی ہے اور بہت سارے کسان ہیں جو دھان کی کھیتی پر نربھر ہیں ہم آپ سے بات کریں گے دادا یہ بتائیے کہ دھان اگانے والے کسان کی حالت کیسی ہے دھان اگانے والے کسان کے حالت کوئی صدریر نہیں ہے یہاں مارکیٹنگ کے لے کر پچھلا بار جو ہوا دھان کی سڑن ہو گئی کسان اس سے مرمہت ہو گئے کسان کے اس کے پرتی کرسی کے پرتی لگا اس قدر سے نہیں رہ گیا لچاری کرسی کر رہا ہے اگر دوسرا روجگار مل جاتا دوسرا اگر نوکری مل جاتا اس پریبار میں تو دھیکتر لوگ اس کھیتی کو چھوڑ دیتے اس کھیتی کے پرتی لوگوں کا روجہان ٹوٹ رہا ہے اس کے پرتی سرکار کی جو گلت نیتی ہے جو آرثک گلت نیتی ہے وہ جمعہر ہے ہم آپ سے بات کریں گے کیا لگتا ہے کہ جو کسانوں کے مددے اٹھایا جا رہے ہیں جو یہاں کے جن پرتنی دیتے یا سرکاروں نے کسانوں پر دھیان دیا ہے کیا سرکار جو ہے ابھی تک یہاں کے کسان سب سے زیادہ دکھی ہیں اور سب سے زیادہ اتپادن دیتے ہیں یہاں کے کسان لیکن دکھی کے مہیں ابھی جو اگلے سال جو کرائے کیا گیا پیکسوں کے مادے ہم سے یا دھان کرائے کندر کے مادے ہم سے کسانوں کا جو پیسہ ہے اس کا بھوکتان تک نہیں کیا گیا ہم پوچھتے ہیں جب کسان کھیتی کرتا ہے اور کھیتی جب سب بیجنس پھائدے کی بیجنس ہو اور کھیتی جب گھاتے کی بیجنس ہو تو کسان کا کیا حالت ہوگا آپ سویم جانتے ہیں یہاں کے کسان اتنا مجبور ہیں کہ آتندہ کرنے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں اور آپ دو چار پانچ روز ریگولر ہمارے کرموری گاؤں میں پورے روڈ کو لوگ جان کیے تھے کہ ہمارا کم سے کم پیسہ کا بھوکتان ہو تو وہاں تو سمجھے ہیں یہ جو ہمارا چھتر ہے تراری بیہان سبائی چھتر جیس میں تراری پرخند یہ اتنا پچھڑا ہوا ہے ہمارے بیہار کا بھوچپور جیلا پچھڑا ہوا اور اس میں سب سے زیادہ پچھڑا ہوا تراری پرخند ہے تراری پرخند کے لوگ اتنے مارمہت ہیں آج تک کوئی بھی ایسا پرخند نہیں ہوگا جہاں کی بیجلی نہیں پہنچی ہو یہاں اگلے سال یہاں کے کسانوں نے یہاں کے گرامینوں نے دھارنا دیا بیٹھک پردرشن کیا تو کم سے کم آج یہاں بیجلی گھلائن دیکھ رہے ہیں پول خاما دیکھ رہے ہیں وہ بھی سدریڈ نہیں ہے اور نہ سمجھے کسی بیدھوت بیباگ کے دورہ اس طرح کا کارج کیا گیا ہے گرامین کسی کسی گاؤں میں جو ایک ہزار بولٹ کا وائر ہے اس سے اپنا بولٹ یہ پول گار کر کے یا وائرنگ کر کر کے کسی پرکار لوگ جلا رہے ہیں ایک سوال یہ بھی ہے بیجلی مددے کو لے کر ہم جب آئے یہاں پر پرخند میں ہم نے دیکھا بہت ساریے سے دکانے ہیں جو لوگوں کے موبائل چارج کر رہے تھے وہاں پر گرامین علاقوں سے لوگ آتے تھے اور دکانوں پر اپنا موبائل چارج کر رہے ہیں اتنی خراب ہے کیا بیجلی دوستہ ہے بیجلی رہتی ہے لیکن بیجلی واقعی روپ سے موجودہ روپ سے ہم لوگ ہیں نئی ہیں اپنے ستار کھیز کر قیمت لوگے کھیز کر بچہ بچے پھچاندہ کلیکشن کے لگا دیئے ہیں یہاں تک ٹرانسفورپر ہویا ہے یہاں سے ہمارے گاو میں چاہ جیتے جو سمبت گاو میں ہے اس میں تو کہہ مطلق کی بیجلی سرکار دوارہ ابھی گیا ہی نہیں ہے ویسے کوئی بیپیل لوگر گاو کے لئے سنگتن ہوا ہے ہمارا گاو تو کہہ مطلق کی آپ دیکھنی کے جیوریت ہے اس میں ایٹی پرچنٹ بیپیل سے زیادہ آدمی ہے پھر بھی یہاں پر کہہ مطلق کی یہاں سے دیکھئے کہ سنگل تار اپنے سوائری کر کے اور بیجلی گیا ہے بہت سارے سے گاہوں جہاں بیجلی نہیں ہے یہ ایک بڑی چنوٹی رہی ہے گرامیڑ علاقہ ہے یہ تراری بھوجپور ایک پچھڑا جلہ مانا جاتا ہے اور اس میں بھی تراری کو بہت پچھڑے علاقوں میں سمار کیا جاتا ہے بہت ساری چنوٹیاں بھی ہیں آپ بتائیے کیا مدہ ہے تراری میں اس بار بیکاس کی مدہ ہے جتنا افتار سے بیکاس ہونا چاہیے تھا اتنا بیکاس تراری کا ہوا نہیں ہے حالانکہ بیہار سرکار جو ہے پریاثرت ہے سمی کرن بٹھایا جاتے ہیں امیدواروں کے چین میں بھی دھیان رکھا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کس کا پربھاو رہے گا کیا لگتا ہے کہ یہ سب بھی مائنے رکھے گا چنوٹ میں صرف بیکاس پر مددان ہوگا بیکاس پتہ مدہ رہے بے کرے گا یہاں لیکن تراری میں جو بیکاس ہوا ہے تھوڑا موڑا تو ہوا ہے بیکاس لیکن سو سے بڑا بات ہے بہتا چار بہت چرن سیما سے باہر ہوا ہے تراری میں یہاں گریب گروبا کے کام نہیں ہوتا ہے یہاں گریب گروبا تھوکر کھا رہے ہیں کام دھام دھنک مجدوری کرنے والا لوگ یہاں پراتی دن آتے ہیں ان کو کام نہیں ہوتا ہے اندر آواز کا جہاں تک بات ہے کہ یہاں جو اندر آواز شہائق لوگ ہیں وہ پراتی دن لوگ بلاتے ہیں ان کو کام نہیں کیا جاتا ہے اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کام کریں گے کب کہ جب ہم پیسہ لیں گے تب کھولیاں میں یہاں پرساتشن ہو پرخاند بکاس پتہ آدھکاری چاہے سیو صاحب ہو چاہے کوئی پتہ آدھکاری بھی ہو بے پیسہ کا یہاں گریب کا کام بھی نہیں ہوتا ہے بلکل بھرشتہ چاہر ایک بڑا مددہ ہے ان کے مطابق ہم اور بات کریں گے آپ سے بات کریں گے آپ کو کیے لگتا ہے کیا آپ کا تراری بدلہ ہے کیا تراری بدلہ ہے تھوڑا سا بدلہ ہے پہلے سے تھوڑا سا بکاس ہوا ہے لیکن آج بھی یہاں پر نہ پانی ہے نہر ہے لیکن پانی نہیں ہے ہم لوگ کسان ہیں دھان دیا ہیں پیکس میں آج تک دام نہیں ملا ہے مجبور ہے ہم لوگ کلڑکی کے ساتھ ہی کرنا ہے ہی کرنا ہے لیکن یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ اس تھانی پترکار ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا مددہ رہے گا تراری میں اس بار تراریت پچھڑا علاقہ ہے ہی یہاں پر سواس کی سمجھ سے آئے سکھا کی سمجھ سے آئے پرکھنڈ موکھیالے میں پراتمی سواس کے اندر ہے لیکن یہاں پر ڈاکٹر بہت کم رہتے ہیں میڈیکل کی بہت پروبلم ہے دوائی بھی بہت کمی رہتا ہے اور لیڈی ڈاکٹر بھی برسوں سے نہیں ہے جب سے آجادی کا بات یہاں پر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر لوگ بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں ایمبولنس کی سمجھ سے آئے یہاں پر اتنا پچھڑا علاقہ ہے لیکن سواست کا برا حال ہے سواست کا برا حال ہے ایمبولنس کی سمجھ سے آئے مہلا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے یہاں تراری میں ہم آپ سے بات کریں گے آپ بتے گے کیا تراری میں بکاس کا مدہ رہے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ باقی سمیقر بھی رہیں گے اس پر بھی جو ہے ایک پرابیت کریں گے سب سے زیادہ بکاس کا ہی مدہ ہے جاتی ہے سبی کرن کوئی معنی نہیں ہے بکاس کا ہی مدہ مین ہے جو بکاس تیل ہوگا اسی کو یہاں کا جانتا مانے گی اگلا چنان میں ہم لوگ بکاس کا ہی مدہ پر بھوڑ دیئے تھے لیکن اس ٹائپ سے بکاس نہیں ہو پایا بلکل بکاس کا مدہ سب سے اہم رہے گا یہ ایک بہت اچھی بات ہے باقی مددوں سے اتر بکاس کے مددے پر جو ہے جنتا مددان کری گی ایسا یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے ہم آپ سے بات کریں گے آپ کو لگتا ہے جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں بکاس کے مددے پر ہی مددان ہوگا بکاس تو ہے جو اتنے پرتینی دیا تک ہوئے رامسوندر داس کے مخمانتری تھے اس کے بعد میں ایک نہر نکل دا تھا وہ ابھی تک بھی تیار نہیں ہوگا کتنے تو یہاں کے بیدھائے ایک قسم کھا کے گئے کہ میں جو جاؤں گا تو نہر نکال دوں گا اور نام اس کا ماؤنہ لین ہے اور اسے قریب روتاس جیلا کا اور بھجپور دونوں کا ہی پھائدہ ہوگا اس کا اینال سے بلکل وادے رانیتاؤں کی طرف سے کیا جاتے ہیں لیکن اسے پورا نہیں کیا جاتا یہ ایک چنتا کا بھی سہ رہا ہے اور اس کو لے کر جنتا مخر رہی ہے ہم آپ سے بات کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے تراری میں آپ کی نظر میں سب سے ہے مدہ کیا رہے گا سر یہاں پر کوئی بکاس نہیں ہوا ہے ہم لوگ کسان ہے کھیتی کرتے ہیں دھان بکری ہوا نہ اس کا پیسہ ملا اور نہ ہم لوگ کا نہر میں کوئی پانی آتا ہے سچائی کا کوئی سادھ ہم در نہیں ہے ابھی سر پول گاس کر ہم لوگ آ رہے ہیں پانی کے بینہ اس سمیں پول میں نہر میں کام ہونا چاہیے اس سمیں نہر میں جوڑائی ہو رہا ہے اسب ہمارا دھام مر رہا ہے تو میں مدہ بکاس ہے یہاں پر کوئی کرسی کا سادھنے نہیں آئے پیکس آئے پیکس میں ایک برا حملوں کا خاد نہیں ملا بھی تک آپ لوگ یہ بتائیے آپ سے بات کریں گے چناؤ جب آتے ہیں راجنیتہ وعدہ کرتے ہیں بکاس کے مدے کے سور ہوتا ہے کیا مددان کے دن بکاس کا مدہ حابی رہے گا تراری میں یہ جو راجنیتہوں کی جاریے چناؤ کے وقت میں دلیل دی جا رہی ہے پورے لوگ کے ساتھ ایسے تراری میں خاص کر کے جو کشان اور مجدور عام ناغریقوں کے لیے جو بکاس چاہیے اور دراصل بکاس انہوں کے موہ کی بات ہے اس لیے چناؤ جب نجدیک آتا ہے تو گریبوں کے لیے قلب دے دو اندرہ آباس کی بات ہونے لگتی ہے ان کی ہر طرح کی بکاس کی باتیں ہونے لگتی ہے کشانوں کے جہاں تک بات رہی کشانوں کے دھان اندرہ کی کھولا ہوا ہے کیونکہ دھان ہم لیں گے اس ریٹ میں لیکن دھان لیا بھی نہیں جاتا ہے کشان کے اپنے اور سے ان کو پانچ کلو دھان میں کٹوٹی کی جاتی ہے ان کے ساتھ کشانوں کے ساتھ جو خات کی وعدہ کی جاتی ہے چاہے خات دینا چاہیے وہ بھی نہیں مل پا رہا ہے انتیم رائے جان لیتے ہیں یہاں پر کہ آخر تراری بیدھان صاحبہ میں سب سے بڑا مددہ کیا رہنے والا ہے بیدھان صاحبہ چناؤں میں ہم بات کریں گے آپ سے آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا مددہ کیا رہے گا بیہار میں سکھا ہو رہا ہے بلکل گلت ہو رہا ہے گلت ہونے کی بات ہم بتا رہے ہیں کہ کیا گلت ہو رہا ہے پہلے تو ماسٹر سکھکا 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 جتنا بھی لوگ بھالی ہوئے ہیں وہ سٹیفیکیٹ لے کر کے کہیں کہیں سے خرید کر کے وہ لوگ بھالی ہو گئے ہیں اور گرامین میں ہی گاوے میں ہی لوگ رہ گئے ہیں سکھا سکھکا اور بات ایسا ہے وہ لوگ نہا کھا کر کے 11 بجے لوگ آتے ہیں لوگ اسکول میں 11 بجے جب لوگ آتے ہیں تو 12 بجے وہ اپنے ہجری بناتے ہیں 12 بجات ہے ان کا اپنے سیشکا ہجری بنانے میں اس کے باد اس کے باد خیچڑی بننے لگتا ہے جب خیچڑی بننے لگتا ہے تو 1.5 بجاتا 2.5 بجاتا تو دو بجات 2 بجات 2 بجات کے سمائے میں کھانا اسٹرٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ لوگ بتائیے کہ کس سمیں ماسٹر اور سیچکاس لوگ پڑھاتے ہیں آپ کو لگتا ہے جو کہہ رہا ہے یہ یہ واسطوں میں صحیح ہے سچھا بڑا مدہ ہے یا پھر کرسی سچائی یہ بہت بڑا مدہ ہے یہاں کی جو سمجھے آئے ہیں انجینت ہے سچھا بھی ہے مدہ نشی طور پر مدہ ہے سچھا بھی ہے سچھا تنہی دیس سبرتا ہے ڈاؤں سبرتا ہے سچھا بھی مدہ ہے نشی طور پر یہاں ہمارے بغل میں ابھی پراثمک سواستکندر ہے اگر کسی وقت آپ جائیں گے تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پانچ چھے ڈاکٹر پڑھا ستھاپیت ہیں چکی سخت لیکن اس میں ایک دو رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کو ہم لوگوں نے پڑھا ستھاپیت کرانے کے لیے کئی دنوں تک چیہ سے مل کر کے آگرہ کیا لیڈی ڈاکٹر کا پڑھا ستھاپن ہوا لیکن انہوں نے ڈپٹیشن کرا کر کے یہاں سے چلا گیا اتنا پیچھڑا ہی جگہ ہے کہ یہاں کوئی رہنا چاہتا ہے یہاں پر خند میں کونے کونے میں آواز بنا ہوا ہے پڑھا زکاریوں کے رہنے کے لیے ایک چپراسی بھی یہاں نہیں رہتا ہے بلکل جمینی مددے جنتہ اٹھا رہی ہے بھوتپورجی لے کے تراری بیدھان سبھا کی اور ان لوگوں یہ کہنا ہے کہ بھکاس سب سے بڑا مددہ رہے گا بیدھان سبھا چناؤں میں کیمرمن سنجھ جینہ کے ساتھ سلیندر مصر تراری بیدھان سبھا بھوچپور تو آج رنگ شیطر میں آپ نے دیکھا روسرا اور تراری بیدھان سبھا شیطروں کا حال اس کارکم کے مادھی ہم سے ہر سوموار بودھوار اور شکروار کو آپ کو دکھاتے رہیں گے ہم دو دو رنگ شیطروں کی زمینی تصویر تو آج کے لیے بس اتنا ہی نمازکار موسیقی موسیقی